اسلام علیکم ویڈیوز کیسے ہم سب امید ہے آپ سب ہیٹیو سے ہوں گے بلکم بیک ٹو ایندر ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ مزیدار سی چکن دکا بریانی کی ریسپی شیئر کروں گی فٹا فٹ سے بننے والی بہت ہی مزیدار سی یہ ریسپی ہے تو ریسپی کو آپ نے فالو کرنا ہے اور سب سے پہلے میں نے یہاں پہ پیاس دیا ہے یہ تین میں نے لیا ہے میڈیوم سائز کی پیاس لیے mz کی پیاس دے میں اس جاندی ہے وہ میں نے اسی طرح سے پہلے مزیدار سلائس کی پیاس ایک کلو کے قریب چاویل لیا ہے تو اسی سب سے میں نے آئل لیا ہے آئل میں نے لیا ہے ایک قپ کے قریب اور اس میں میں نے تین میڈیوم سائز کی پیاس سلائس کر کےڑے ہیں اس کے بعد پیاس ککل ہے جب اچھا سا پیاس ہو جگا تھا تو میں نے اس میں دو چموچ ادھر لیسن کا پیس جال دیا ہے اس کے بعد اچھے سے آپ نے اس کی مکسنگ کرنی ہے اور یہ اچھے سے ملٹ ہو جائے گا آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے ادرک لہسن کا پیس اچھے سے ملٹ ہو کے براؤن ہو جائے تاکہ اتنی دیر میں اچھا ساتھ ہم چکن کے مرینیشن تیار کر دیں گے مرینیشن آپ نے پہلے ریڈی کر کے رکھ لینی ہے اس کو آپ نے آلماس 20 منٹس دینے ہیں اور اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ اس کو 3 سے 4 گھنٹے ضرور دیں تو یہاں پہ دیکھیں چکن کو ہمیشہ واش کے جس برطن میں آپ رکھتے ہیں اس طرح سے آپ اس طرح سے نکالا کریں کیونکہ چکن اس میں تھوڑا بہت یہ خون والا پانی ہوتا ہے تو یہ اس کو اپنے ریموو کرنا ہے تاکہ اس میں سمیل نہ آئے اچھا اس کے بعد یہاں پہ میں نے اس میں دو کپ ٹومیٹوز چھوپ کی ورے ڈال دی ہیں اس کے بعد میں نے اس میں مسالوں میں نہ صرف بریانی مسالہ ڈالا ہے اگر آپ کوئی اور مسالہ ڈالنا چاہیں تو آپ کی اپنی مرضی پہ ہے لیکن اس میں میں نے دو ٹائپ کی بریانی مسالہ ڈالے ہیں ایک میں نے شان کا بریانی مسالہ ڈالا ہے اور ایک میں نے ڈالا ہے جی بمبئی بریانی مسالہ نیشنل کا اور آلماس میں نے اس میں تین تین جمج دونوں کے ڈالے ہیں اور اس کے بعد آپ اس میں دہی بھی ڈال سکتے ہیں دہی میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا میں نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے ایک چمج کے قریب میرے پاس گرینیولر ہے میں نے اس لئے تھوڑا سا کم ڈالا ہے اور اس کے بعد اچھے سے آپ نے اس کی مکسنگ کر دینی ہے اور اس کا میرینیٹ کر کے آپ کے رکھ دیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے آپ اس کو چار گھنٹے کے لئے رکھ دیں آپ اس کو اوور نائٹ بھی فریج میں رکھ سکتے ہیں جتنی اچھی میرینیشن ہوگی اتنی اچھی آپ کی بریانی بنے گی دہی ڈالنے سے بہت اچھی میرینیشن ہو جائے گی لیکن میں نے دہی نہیں ڈالا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں سب کا گلہ ورہ حراب تھا تو اس لئے میں نے سوچا کہ زیادہ کھٹا ہی نہ ہو جائے تو اوور زیادہ کام حراب ہو جائے گا گلے کا تو اس لئے پھر میں نے دہی نہیں ڈالا اور یہاں پہ بس میں نے میرینیشن کر دیا اس کی اور یہ آپ کا چکن جائے ناو بلکل ریڈی ہو چکا ہے اچھا یہاں پہ پیاز کا دیکھیں کلر بڑا اچھا سا چینج ہو چکا تھا دریک لیسن کا پیس بھی ساتھ براؤن ہو چکا ہے تو اس میں میں نے یہ میرینیشن والا چکن ڈال دیا ہے میں نے اس کو دیئے ہیں تو آپ نے اس کو نا 20 مینٹس کم سے کم ہی دینے ہیں اس سے زیادہ آپ اس کو دینے ہو تو زیادہ بہتر ہے لیکن 20 مینٹس کم سے کم ہونا چاہیے اب اس کے بعد آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے اچھا سی جب تک کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے اچھا سا اور سا سا ٹرماتر بھی ہمارے نرم ہو جائیں گے تھوڑی دیر کیلئے میں اس کو کور کر کے پکاؤں گی اور یہاں پہ دیکھیں جب میں نے اس کا کور ہٹایا ہے تو کتنا اچھا سا کلر چینج ہو چکا ہے چکن کا اور بہت پیارا سا مسالہ بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور یہاں پہ دیکھیں جب اچھا سا اس کی مکسنگ کر دی ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہےنا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی ٹماٹر اور اس کی پیسات بنائی کر دوں گی جب تک کہ پانی جو ہےنا سارا ریموو ہو جاتا ہے اس کا چکن کے اچھا سا اپنی بنائی کرنی ہے اور اس کے بعد پھر تھوڑا سیکسٹا پانی ڈالنے تو یہاں پہ جب چکن کا پانی بلکل رائے ہو چکا تھا اس پوائنٹ پہ میں نے آلو ڈال لیتے ہیں آلو جو ہےنا میں نے تھوڑا سے بڑے سا اس کی رکھے ہیں کیونکہ ابھی چکن نے بھی گلنا ہے تو آلو بھی اس کے ساتھ گل جائیں گے تو یہاں پہ بس میں نے اچھا سا اس کی مکسنگ کر دی ہے یہاں پہ میں نے اس میں ڈالا ہے جی ایک چمچ کے قریب چکن تکا مسالہ تکا مسالہ آپ کو بھی بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بڑا اچھا سا کلر آ جاتا ہے تھوڑا سا تکا والا فلیور بھی آ جائے گا اس میں اس کے بعد آپ نے اچھا سا اس کی مکسنگ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کور کر کے پکانا ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے آدھا کپ کے قریب میں اس میں پانی ڈالوں گی اور اتنا پانی آپ نے ڈالنا ہے تاکہ چکن جو ہے وہ بھی ہمارا اچھا سی ٹنڈر ہو جائے اور آلو بھی ساتھ گل جائیں تو یہاں پہ میں نے اس میں آرموسٹ آدھا کپ کے قریب میں پانی ڈال دیا ہے اس کے بعد میں اس کو کور کر دوں گی اور ساتھ میں میں نے چاول وہاک کرنے کے لیے بھی بہتا رکھ لیا ہے اور یہاں پہ میں اس میں پانی اڈ کر دوں گی اچھا چاول میں نے لیے ہیں ایک کلو ان کو میں نے بہت اچھو طرح سے واش کر کے بھگو کے رکھ دیا تھا آرموسٹ آدھا گھنٹ آپ نے لازمی دینا ہے تاکہ اچھے سے آپ کے چاول کھل جائیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو پکانا ہے تو اس میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا ہے تھوڑ اس میں صرف نمک اور تھوڑا سزیرہ میں نے اس میں ڈالا تھا اور سب اس میں اچھے ڈالی ہے اور اس کے بعد دیکھیں جب چاولوں کو پانی کو اچھا سا بوائل آ چکا تھا تو میں نے چاول اس میں ایڈ کر دیئے تھے چاول ایڈ کرنے کے بعد آپ نے بہت زیادہ جمج نہیں ہلانا ہے اور یہاں پہ تھوڑا اس دیر کے لیے اس کو کور کرے کی میں پکاؤں گی اس کے بعد میں اس کو دم دے دوں گی اور چاول دیکھیں کتنے اچھی کھلے کھلے زی بن رہے ہیں کیونکہ میں نے اس کو کافی دیر کے لیے بھی گو کر رکھا تھا اچھا اس کے ساتھ یہاں پہ میں گارنشنگ کی تحریح کر لی ہوں تاکہ جتنی دیر میں چاول بوائل ہو جائیں گے میرے اتنی دیر میں ساتھ ساتھ میں گارنشنگ کر لی ہوں یہاں پہ ساری جو ویجیٹیبل سیوہ میں نے بہت اچھی طرح سے واش کر کے رکھی ہوئی تھی اور یہاں پہ جو کچھ دھنیا جب بھی میں نے آپ کو دکھا ہے میں اپنی کچن گارڈن سے لے کے اتنے مزیدار خوشبودار سا دھنیا تھا اور یہ پودینہ بھی سارا جہنہ میں اپنی کچن گارڈن سے لے کے آئی ہوں اس کے بعد ایک ٹیمارٹر میں نے لیا ہے اور دو سبز مرچے لی ہے یہ سبز مرچے میری بہت فیوریٹ ہیں اس رنگی جو سبز مرچے آتی ہیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اچھا ان کو میں تھوڑا موٹا کر کے کار دوں گے آپ ثابت بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ٹیمارٹر کا جو بھی شیپ آپ کو پسند ہو کیوز میں سلائسز میں جیسے بھی آپ کو پسند ہو اس طرح سے ڈال دیں مجھے ٹیمارٹر گانشنگ میں بہت پسند ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاول بلکو رڈی ہو چکے تھے دم کیلئے تو میں نے اب اس کو تبا رکھ دیا ہے تبا کہ میں اس کو دم دے دوں گے اچھا سا دم آ جاتا ہے اس کے اوپر اب اس کو میں نے کور کر دیا کپڑے کے ساتھ اس کے ڈھگن کو اس کو میں نے دم دے دیا ہے 15 منٹس کا تو ایک دم جب اس کا دھن ہو جائے گا تو اس کے بعد میں لیلنگ کر لوں گے بھرینی کی اور میں نا فلڈن رائس بناتی ہوں ہمیشہ میں بسمتی رائس سے ہی بناتی ہوں موصلی بھرینی اور بسمتی رائس ہو یا سیلا ہو میں فلڈن میں ہی بناتی ہوں میں نے کبھی 80% 85% کک نہیں کیا اس کو میں فلڈ کک کے ساتھ بناتی ہوں بہت اچھے بنتے ہیں آپ بس ریسپی کو فالو کیا کریں آپ کو بھی بلکو سیم ریزارٹس ملیں گے تو یہاں پہ گارنشنگ بلکو ریڈی ہو چکی تھی اتنی دیر میں میں نے سوچا کہ میں ساتھ رائیتہ بھی بنا لیتی ہوں ہمیشہ ہماری گھر میں نے بلیانے کے ساتھ رائیتہ ہی پسند کیا جاتا ہے اور یہی بنت ہے تو یہاں پہ میں نے ہوم میٹ دھی لیا ہے جو میں نے گھر میں بنایا تھا اس کو میں نے اچھے سے اس طرح سے پھینٹ لیا ہے آپ اس کو ویسکر سے بھی پھینٹ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں پیاس ٹیمیٹر اور سبس ملچے ڈال دی ہیں تھوڑا سا پودینہ کے ساتھ گارنش کروں گی اور تھوڑا سا میں نے اس میں ڈال ہے جی چاٹ مسالہ آپ کے پاس جو بھی ویجیٹی بس اویلیبل ہیں آپ اس میں ڈال سکتے تھے ڈال سکتے ہیں میپس جو اویلیبل تھی میں نے بس وہ ڈال دی ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا چار مسالہ ڈال دیا اگر آپ کو نمک پسند ہو آپ نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نمک ایڈ نہیں کرتی ہوں تھوڑا سا بس میں نے چار مسالہ اس میں ایڈ کیا ہے اس کے اچھے سے مکسنگ کر دیا تھوڑا سا نمک چار مسالہ میں بھی ایڈ ہوتا ہے تو میرے حاصل یہ ایناف ہوتا ہے رائی تیک میں تھوڑا سا نمک کا ٹیسٹ دینے کے لیے اور تھوڑا سا میں نے اس کو بدینہ کے ساتھ گارنش کر دیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں چاوڑ کتنے کھلے کھلے سے رائز تیار ہو چکے ہیں اب یہاں پہ باری ہے یہ لیرنگ کی لیرنگ کیلئے میں نے سب سے پہلے جو تبا تھا وہ میں نے رکھ دیا سالن والے پاٹ کے نیچے اور اس کو لو فلم پہ میں نے اس کو آن کر دیا ہے اس طرح سے میں نے پلیٹ کے ساتھ نکالنا چروع کیا کیونکہ چاوڑ زیادہ تھے اور یہ دیکھیں کتنے کھلے کھلے چاوڑ بنے ہیں بلکل بھی کوئی آپس میں نہیں جھوڑے ہیں اور یہاں پہ اس طرح سے میں اس کی لیرنگ کرتی جاؤں گی پہلے میں نے سارے نکال لے ہیں جو اوپر اوپر سے اور اس کے بعد میں نے باقی سارے کے سارے ایک ساتھ ڈال دی ہیں اور میں ایک ہی لیر میں بنا رہی ہوں کیونکہ میرے چاوڑ بہت زیادہ نہیں ہیں تو اس لیے میں نے ایک ہی لیر میں سارے ڈال دی ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر ساری گارنشنگ کرنی ہے اگر آپ کے پاس چاوڑ زیادہ ہیں اور مسالہ بھی زیادہ ہے ڈرائی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ڈرائی میں اتنا اچھا کلر آپ کا نہیں آئے گا اور اپنے اس کو تھوڑا سا ڈیلیوٹ کر کے پانی میں اس کو ڈال دیں اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا ڈرائی بھی ڈالا ہے لیکن اس کے بعد میں نے اس کو کر لیا تھا اس کا بنا لیا تھا اور بہت ہی پیاری سے میرے پاس چھوٹے چھوٹے سی گلاسز ہیں میں نے ان گلاسز کے ساتھ اس کو ڈالا ہے میں آپ کو بھی شو کرتے ہوں یہ دیکھیں کتنی پیاری سے میں نے ریڈ کلر ڈالا ایک سائٹ پہ اور تھوڑا سا یلو کلر ڈال دیا ہے اور بس اس کی کلرنگ ہو چکی ہے اور اس کے بعد میں اس میں اس کو دم دے دوں گی اگین فائیو منٹس کا ٹین منٹس کا تو بہت اچھی سے بھی رہنے چاہنا وہ میری ڈیڈی ہو چاہے گی اس کے بعد میں نے ڈالی ہے جس میں آدھا کپ کے گریب تلیوی پیاز آپ تھوڑی سی ایک دو چھٹکی جیتنی بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کپس نہیں ہیں تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کور کر کے دم دینا ہے پیفٹین منٹس کیلئے تھوڑا سا ویٹ رکھ کے میں نے اس کو دم دے دیا تھا پیفٹین منٹس کا ٹین ٹو پیفٹین منٹس کا دم ان اپ ہوتا ہے اور بریانی جاتی ہیں بلکل ریڈی ہو چکی تھی اور یہ دیکھیں مہت اچھے سے جہنا کلر بریانی بلکل ریڈی ہو چکی تھی اور یہ دیکھیں مکسنگ میں کتے پیارے کلرز آئیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار بریانی بنی تھی آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے بہت ہی ایزی ریسپی ہے بریانی کی آپ کو ضرور پسند آئے گی اور آپ بہت ایزی وی میں بنا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی تینکیو سو مچ پر واشنگ